اسلام علیکم ٹو کلاس آج ہمارا اسلامیت کا لیکچر نمبر تری ہے آج ہم جھوٹ چپٹر کی پڑھائی کریں گے ڈیڑھ لگائیں گے پندرہ دسمبر دو ہزار بیس جماعت کا کام دن ہے منگل یہ آپ پہلے بھی کلاس میں میں آپ کو ریٹ کر چکی ہوں اور سمجھا چکی ہوں یہ چپٹر جھوٹ بولنا چی بات نہیں ہے جھوٹ بولنے سے بہت گناہ ملتا ہے اور کونسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس چپٹر میں آپ ابھی پڑھیں گے صرف خود ایک برائی ہے بلکہ اس سے بہت سی دوسری برائیں بھی پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے جھوٹ بولنے سے برائیاں پیدا ہوں گی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرواتے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے نیکس پیرگراف ہے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور برائی دوزخ میں لے جاتی ہے سچائی جو ہے مومن کی پہچان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد کے مطابق مومن جھوٹ نہیں بول سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور جھوٹ دونوں جمع نہیں ہو سکتے ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس میں کچھ برائیاں تھی اور وہ جھوٹ بھی بولتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنے پر ان برائیوں میں سے صرف ایک برائی چھوڑ سکتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو کچھ عرصے بعد وہ شخص دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جھوٹ چھوڑنے سے اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئی کیونکہ جب بھی وہ کوئی برائی کرنے لگتا تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو اسے سچ بتانا پڑے گا اس لئے وہ اس برائی سے رک جاتا یعنی کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہم جھوٹ بولنے گے تو ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا اور برائی کریں گے اور دوزخ میں جائیں گے تو پھر ہم وہ ساری باتیں چھوڑ دیں گے جھوٹ بولنے والا اللہ تعالی کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ بولنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے کی اپنے ساتھیوں میں کوئی عزت نہیں رہتی ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور سچ بولنے کو اپنی عادت بنائیں یعنی کہ جھوٹ بولنے کا نقصہ آنے کے تو وہ جھوٹا لکھا جاتا لوگ بھی نفرت کرتے ہیں کوئی اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتا نیکس پیچ پہ آئیں ہماری ایکسرسائز ہے جماعت کا کام لکھ کر آپ نے ان سوالات کے جوابات لائن لگا کر اس طرح لکھنے ہیں جھوٹ سے کیا مراد ہے اس کے لائن لگا کر آگے لکھیں گے ہر وہ بات جو سچائی کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹ انسان کو کس طرح دوزخ میں لے جاتا ہے جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر لے جاتا ہے جب وہ برائی کے راستے پر جائے گا تو دوزخ میں ہی جائے گا تو یہ آپ نے اس کانسا لکھنا ہے جھوٹ انسان کو برائی کے راستے پر لے یہ سوال جواب آپ کے ریٹن آئیں گے پیپر میں آپ نے اسی طرح لکھ کر یاد کرنی ہے سوال نمبر تین ایمان کے ساتھ کون سی چیزیں جمع نہیں ہو سکتی جواب جھوٹ جھوٹ بولنے والے شخص کی تمام برائیاں کس طرح ختم ہو گئیں جھوٹ چھوڑنے سے جھوٹ بولنے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں نمبر ایک جھوٹ بولنے والے سے لوگ نفرت کرتے ہیں نمبر دو جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا پھر ٹکیاں کراوس لگانا ہے درست جملے کے آگے ٹھیک اور غلط کے آگے کراوس لگانا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والے کو نہ پسند کرتا ہے ٹک جھوٹ انسان کو نیکی کراہ پر لے جاتا ہے کراوس ایمان اور جھوٹ دونوں جمن ہی ہو سکتے ہیں ٹھیک لوگ جھوٹ بولنے والے کا اعتبار کرتے ہیں کراوس لوگ جھوٹ بولنے والے کی کوئی عزت نہیں کرتا ٹک اب آپ نے جھوٹ کا اُلٹ معلوم کر کے لکھنا ہے یعنی اس کا متعزاد کیا ہوتا ہے جھوٹ کا اُلٹ ہوتا ہے سچ نیکس پیج آپ کا اُمبر کا ہے یا آپ نے جھوٹ کے بارے میں کوئی بھی تین کال آپ اپنی ریڈنگ میں سے بھی لکھ سکتے ہیں بک سے اخبار سے کہیں سے بھی لکھ سکتے ہیں اور اس میں کلر کرنے ویسے بچوں نے ایکسسائز کی ہوئے جن بچوں نے نہیں کی آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے اور اپنے ان سوالات کو لکھنے کے بعد یاد کریں گے یہ آپ کے ریڈنگ کوسچن آپ کے سلیبس میں شامل ہے